دوستو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ بالوں کو لمبا گھنا موٹا بنانے کا ایک آسان طریقہ جو بہت زیادہ ایفیکٹیب ہے اور اس سے آپ کے بالوں کو کبھی کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا یہ بہت ہی نیچرل طریقہ ہے جو آپ اپنے جس سے اپنے بالوں کو اچھا کر سکتے ہیں یادی آپ کے بال جھڑتے ہیں تو وہ جھڑنا رک جائیں گے اگر آپ کے بالوں میں بہت زیادہ روخہ پن ہے بے جان سے ہیں شائننگ ختم ہو چکی ہے تو وہ ساری پرابلم ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کے بال پھر سے اچھے سے لمبے گھنیوہ مضبوط ہوں گے تو دوستو آپ کو کرنا کیا ہے ایک کلینک پلس شیمپو کا سارا شیمپو نکال لینا ہے ایک بال میں جس میں آپ یہ ریمیڈی تیار کرنے والے ہیں نیکسٹ اس میں آپ کو لینا ہوگا چینی کی خاند یعنی کہ یہ چینی پیسی ہوئی ہے اگر آپ کے پاس ثابت چینی کے دانے ہیں تو آپ اس کو پیس لیجیے باریک پورڈر بنا لیجیے تو ایک چمچ کے قریب ہم نے لینا ہے چینی کا برادہ یعنی کہ اس کو خاند بھی بول سکتے ہیں تو ہم نے ایک چمچ پیسی ہوئی چینی لیے ہیں نیکسٹ اس میں آپ کو لازٹ انگریڈنٹس جو لینا ہے وہ ہے ایلوویرہ جیل میں نے فریش ایلویرہ جیل لیا ہے پتے والا اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی لیں اگر آپ کے پاس مارکیٹ والا ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں تو ایک سے ڈیڑھ چمچ کے قریب آپ کو ایلویرہ جیل نکال لینا ہے یہ فریش ایلویرہ جیل جو ہوتا ہے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتا ہے یہ ہماری اسکن کے ساتھ ہمارے بالوں کو بہت ہی اچھا کرتا ہے ریشم جیسا سوفٹ ملائم بناتا ہے ایلویرہ جیل ہمارے بالوں کو وابالوں کو مضبوط کرتا ہے جھڑنا بھی روکتا ہے ساتھ کے ساتھ تو اس میں ایک سے ڈیڑھ چمچ کے قریب ہمیں اس طریقے سے ایلویرہ جیل نکال لینا ہے اور یہ ریمیڈی آپ کو اچھے سے مکس کرنی ہے تینوں چیزیں آپ کو اچھے سے ملانے کے بعد میں نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گی کس کو لگانے کا طریقہ کیا ہے تو اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے فرینڈز میں آپ کے لیے ایسے ہی نسکے لے کر آتی رہوں گی تو فرینڈز اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں یہ بہت ہی اچھے سے مکس ہو جائے گا آسانی سے تو ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اس کو لگانے کا طریقہ بڑا ہی سمپل ہے آپ کو جب بھی سرد ہونا ہو اس سے دس منٹ پہلے آپ کو اس کو اپنے بالوں میں پانچ منٹ تک مساج کرنی ہے جڑوں میں وہ آپ اپنی بالوں کی لیندھ میں بھی لگا لیجئے اچھے سے لگانے کے بعد دس منٹ چھوڑ دیجئے پھر اپنے بالوں کو دھولیجئے ایسا ویک میں دو بار کیجئے دو بار میں ہی آپ کو اس کا بیسٹ ریزلٹ دیکھنے کو مل جائے گا